ہم یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب کی ازاد سپورٹڈ جن کو ازاد کینڈیڈیڈ کہا جاتا ہے وہ ہم بازابتہ طور پہ ان کے سنی اتحاد کاؤنسل کو اس عملی میں جائن کریں گے اور اس کے پلیٹ فارم پہ ہمارا یہ جمع کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق سب سے پہلے میں چیئرمین مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور چیئرمین سنی اتحاد کاؤنسل جناب صاحب زادہ محمد حامد رضا صاحب کو یہاں خوشمدید ہم کہتے ہیں ان کی تشریف آوری ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے الیکشن کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب کی جتنے کینڈیڈیٹ پورے ملک سے منتخب ہوئے ہیں وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے ہمارا کلیم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاب کی نیشنل اسمبلی میں ایک سو اسی کی سیٹوں پہ ہم جیت چکے ہیں لیکن جتنے کینڈیڈیٹس آر لڑی نوٹیفائیڈ ہو چکے ہیں اور جو ہمیں ہیں کہ ہمارے آزاد کینڈیڈیٹ تھے جن سرکمسٹانسز میں انہوں نے الیکشن لڑا اور ان کو یہ کنسیڈر کیا گیا کہ وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے جو کہ ہمارا کہنا یہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاب سے افیلییٹر تھے نامینیشن فارم بھی پاکستان تحریک انصاب کا تھا ٹکٹس بھی ان کو پاکستان تحریک انصاب کی ایشو ہوئے تھے اور ان کو ٹکٹ ایشو ہونا تھا نشان پاکستان تحریک انصاب کا بلہ الات ہونا تھا لیکن آخری دن جس وقت پیسلے سے پہلے ہی ان کو آزاد نمائندگان کی نشانات الات ہوئے تھے ان پہ جتنے نمائندگان نے الیکشن لڑا ان سب کو پاکستان تحریک انصاب نے سپورٹ کیا اور الحمدللہ بڑے تعداد میں ساروں صبحوں میں وہ جی تھے اب الیکشن کمیشن کے نظر میں یا ادروائز جی ان کو آزاد کنڈیڈیٹ سپورٹڈ بائی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے ان میں سے ابھی تک تین نوٹیفکیشنیں ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن سورہ تاریخ کو دوسرا نوٹیفکیشن سترہ اور لاسٹ نوٹیفکیشن اٹارہ تاریخ کو ایشو ہو چکا ہے ان نوٹیفکیشن کے مطابق آزاد کنڈیڈیٹ نے ویدن تری ڈیز جائن کرنا ہوتا ہے کسی پارٹی کو آپ کے علم میں پہلی بھی اس پہ بحث ہوتی رہی ہے لیکن ہمیں بہت خوشی ہے اور ایک بہت ہارمونی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہمارے ہاں مولانا علامہ ناصر صاحب ہے اور ہاں مدرزا صاحب دونے بیٹھے ہیں ہم نے کل بھی ایک مشاورتی میٹنگ کی تھی علامہ ناصر صاحب کی طرف ہم گئے تھے اور ہماری تفصیل سے مشاورتی میٹنگ وہاں ہو چکی تھی سب کی کنسنسس سے اور سب کی مشورے سے کیونکہ یہ ہمارا اتحاد اس ملک کے لیے ہے اور ہمارا جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس تھا وہ اس ملک کے لیے تھا اس کی ڈیموکرسی کے لیے تھا اور ہم نے اس سخت حالات میں ایک دوسرے کو کھندہ دینا تھا تاکہ ہم آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھے اب جبکہ ازاد کنڈیڈیٹ ہے ہمارے وہ چاہے پروینشل اسمبلی میں ہیں پنجاب کے چاہے وہ پروینشل اسمبلی کے پی کے میں ہیں چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہیں اب کنسنسس کے ساتھ ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے کنڈیڈیٹس وہ نیشنل اسمبلی میں اور وہ پروینشل اسمبلی پنجاب اور پروینشل اسمبلی کے پی کے انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کانسل کو ایز اپارٹی جائن کریں گے ہمارے کنڈیڈیٹ اپنے افیڈیوٹ کل جمع کر آ چکے ہمارے پاس اور آج میں ان سب کی کنسنڈ کے ساتھ اور ان کی شکریہ ادا کرتے ہوئے کر رہوں کہ ہم یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب کی ازاد سپورٹڈ جن کو ازاد کنڈیڈیٹ کہا جاتا ہے وہ ہم بازابتہ طور پہ ان کے سنی اتحاد کانسل کو اسمبلی میں جائن کریں گے اور اس کے پلیٹ فارم پہ ہمارا یہ جمع کرنے جا رہے الیکشن کمیشن کے مطابق اس کی ایک ریزن ہے اور ریزن یہی ہے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاب کی وہ سپورٹڈ کنڈیڈیٹ ہے لیکن قانون کے استبار سے چاہے وہ آرٹیکل پیپٹی ون اپ ڈے کنسٹیچوشن ہے چاہے وہ الیکشن آکٹ ہے چاہے وہ الیکشن رولز ہے ان کی جس طریقے سے پہلے انٹرپیٹیشن کی گئی تھی وہ ہمیشہ ایسے انٹرپیٹیشن کی گئی جو پاکستان تحریک انصاب جاتی رہی ہے اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل اساملی میں ستر ریزر سیٹیں موجود ہیں اسی طرح پورے ملک میں ٹو ہنڈڈ ٹوئنٹی سیون ریزر سیٹس ہے یہ سیٹیں ملتی ہیں ان صرف پولٹیکل پارٹیز کو اس لیے اپنے ریزر سیٹوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے ممبران کو وہ کور دینے کے لیے تاکہ پارٹی انسٹرکشن کی پابند دو ہمارا آپس میں ایک فارمل معاہدہ بھی ہوا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹ اس کے پیش نظر سارے کے سارے انشاءاللہ وہ جائن کر چکے ہیں اور وہ ڈاکومنٹیشن ہم آج الیکشن کمیشن کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے اور الیکشن کمیشن سے بازابطہ طور پر آج ایک لیٹر کے ذریعے ہم ایک درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے نیشنل اساملی میں چاہے وہ ومن یا نان مسلم سیٹ ہیں چاہے وہ پنجاب یا کیپی کے اور دوسری صوبوں میں ہیں الیکشن کمیشن سے ہم وہ بازابطہ طور پر درخواست دے کر کے مطالبہ کریں گے کہ ہماری ریزر سیٹوٹوں کی الیکیشن ہمارے پارٹی سٹرنٹ کے مطابق قانون کے مطابق وہ ہمیں الیکیٹ کرے تو ایک بار پھر میں دونوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ دیز KENNETH دیز Vermont دیز Vermont موسیقی